وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَتًا اس طرح الہدا کی شکل میں اس کو منظم کرنے سے پہلے بھی دین کا کام میں کر رہی تھی لیکن وہ اس طرح تھا کہ جیسے ادھر درس دیا ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا درس دے کے آ جاتے وہ ہوا کا جھونکہ آتا اور چلا جاتا جتنی در جھونکہ ہوتا خوشگوار ہوتا لوگوں پہ جب چلا جاتا پھر لوگ ویسے کے طریقے تو مجھے یہ شدت سے احساس ہونے لگیا تھا کہ جب تک جم کے کام نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سوچتی تھے مگر اس تجربے نے اس چیز کو اور زیادہ پختہ کر دیا اور الحمدللہ یہ تجربہ کامیاب رہا کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا اور جب انسان اللہ کا حکم مانتا ہے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین ہونا چاہیے اس کو کوئی شک نہیں کہ ہر شعبے میں دین ہونا چاہیے ایک انجینئر ہو یا ایک ڈاکٹر ہو سائنٹسٹ ہو ایک نائی ہو یا موچی ہو یا کوئی بھی ہو ہر شخص کو دین کا پتہ ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اسی طرح دین میں مہارت حاصل کریں جس طرح دوسرے لوگ اپنے اپنے شعبوں میں مہارت حاصل کر رہے ہیں دین کی تعلیم کے کچھ درجے ہیں ایک ہے پرائمری لیول تو جس طرح پرائمری ایڈوکیشن سارے ملک پہ کمپلسری ہونی چاہیے کہ ہر شخص اٹلیس پرائمری لیول تک پڑھا ہوا ہو اسی طرح دین کی جو ایڈوکیشن ہے پرائمری لیول کی وہ تو ہر کہہ ہو مہ کے لیے لازمی ہونی چاہیے چاہیے کو بچہ ہو بورا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو پڑھا لکھا ہو انپڑھ ہو کوئی ہو سب کو پتہ ہو لیکن جس طرح ہر شخص ایڈوکیشن سارے لیول تک ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح دین کی تعلیم بھی ہر شخص ہائر ایڈوکیشن اس میں نہیں کر سکتا پوسیبل نہیں ہے اس لیے پوسیبل نہیں کہ ایک انسانی معاشرے کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں اور اگر ان ضروریات کو پورا نہ کیا جائے تو معاشرے کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے اُلٹ پُلٹ ہو جائے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے جیسے ہر شخص میتھمیٹیشن نہیں ہو سکتا ہر شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو اسی طرح ہر شخص دین کا عالم نہیں بن سکتا بنی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے اس کو مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مخصوص حالات ہوتے ہیں انسان کے تو اس میں وہ وقت نہیں نکال سکتا چاہنے کے باوجود کوشش کے باوجود خواہش کے باوجود